اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ اردو کی چوہتھی کتاب ہے یعنی کی چوہتھی جماعت کی اردو کتاب ہے یہ بارستان اردو پیارے بچوں آپ پیج نمبر 52 نکالیے ہمارا آج کا موضوع ہے راستہ چلنے کے قائدے اوپر کچھ الفاظ دیئے گئے ہیں کتاب کی طرف دیان رکھے گا پیدل آمد رفت چورہ خط مطلب راستہ چلنے کے قائدے پیارے بچوں بچوں آئیے آج ہم سڑک پر آمد و رفت کے کچھ قائدے سیکھیں گے استاد کی زبانی یہ سن کر سبی بچے چپ چاپ کان دھر کر سننے لگے استاد نے نرم اور شیرین لہجے میں یوں کہنا شروع کیا دوستو سڑکوں پر آم طور پر پیدل چلنے والوں اور گھاڑیوں کی آمد رفت زیادہ ہوتی ہے اس لیے حادثوں کا زیادہ امکان ہوتا ہے ان حاجزات اور ان کے نقصانات سے بچنے کی خاطر کچھ قائدے مکور ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے اگر ہم گاڑیاں اگر ہم گاڑی چلا رہے ہیں تو بھیڑ کا خیال رہ کر گاڑی کو آہستہ چلانا ہوگا ہم گاڑی چلاتے ہوں یا پیدل جال رہے ہوں ہمیشہ بائیں جانب رہ کر چلیں سڑک پار کرنی ہو یا چورہ ہاں ہے مڑنا ہو تو دھائیں بائیں اچھی طرح دیکھ کر مڑیں چورہ ہوں پر تائینا اور ٹریفک پولیس کی ہدایت کی پابندی کریں چورہ ہوں پر جو سگنل لگے ہوتے ہیں ان میں لال رنگ چلتی ہوئی گاڑیوں کو رکنے پیلا رنگ ٹھہری ہوئی گاڑیوں کے لیے تیار رہنے اور ہڑا رنگ دوبارہ چلنے کا اشارہ ہے کہیں کہیں سڑک پر سیاہ اور سفید خات کھینچے ہوئے ہوتے ہیں اسے زیبرا کراسنگ کہتے ہیں اس جگہ پر پیدل چلنے والوں کا سڑک پار کرنا مناسب ہے لیکن سڑک پار کرتے ہوئے دائیں بائیں دیکھنا ضروری ہے ایک ہی سڑک ہونے کی صورت میں سڑک کے بیچوں بیچ سفید لکیر کھینچی ہوئی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بائیں طرف کی آدھی سڑک جانے والی گاڑیوں کے لیے جبکہ دائیں طرف کی آدھی سڑک آنے والی گاڑیوں کے لیے ہے سڑکوں کے کنارے نصب بوڑوں پر کچھ نشانات لگے ہوئے ہوتے ہیں ان کے مطلب ارمانیں خوب یاد رکھے گا پیارے بچو یہ جو اوپر والی نشانی ہے آپ اچھی طرح اپنی کتاب پر دیکھیں یعنی سڑک آگے جا کر دائیں کو مڑتی ہے دوسری ڈیبے میں جو نشانی ہے سڑک کے بائیں طرف مڑنے کی علامت اب جو تیسرا یہاں پہ نشان نشانی جو تیسرے ڈبے میں ہیں آگے جو رہا ہے گاڑی کی رہتار کام کریں اس کے بعد آگے راستہ ٹیڑھا ہے اس کے بعد یہ نشانی سڑک آگے جا کر ناہموار ہے یہ گول میں جو سرکل میں ایس بھی لکھا ہوا ہے رہتار کام کیجئے آگے سکول ہے اور لاسٹ پہ آگے ریلوے فارٹک ہے ٹریفک کے ان اصولوں پر عمل کیا جائے تو حادثے بہت کم ہوں گے اور جان و مال دونوں محفوظ رہ سکتے ہیں چاہے سڑکوں پر ٹریفک زیادہ ہی کیوں نہ ہو پڑھئے اور سمجھے کچھ الفاظ مانے پیارے بچو یہاں پہ کچھ الفاظ مانے دیئے گئے ہیں آمد رہت مانے آنا اور جانا مقرر رہ کے مانے ہیں مقرر کیا ہوا یا تائی کیا ہوا رہنمائی کے مانے ہیں راستہ دکھانا عبور کرنا مانے پار کرنا پیارے بچو آپ نے راستہ چلنے کے قائدے اس کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ ہمیں جو رہوں پر جو سگنل لگے ہوئے ہوتے ہیں ان میں جو لال رنگ چلتی ہوئی گاڑیوں کو رکنے کے لئے لال رنگ کس کے لئے کون سا اشارہ ہے گاڑیوں کو رکنے کے لئے پیلا رنگ جو ہے ٹھہرے ہوئی گاڑیوں کے لئے تیار رہنے اور ہرا رنگ جو ہے ہرا رنگ دوبارہ چلنے کا اشارہ ہے کہیں کہیں پہ پیارے بچو کہیں کہیں پہ سڑک پرسیا اور سفید خات کھیجے ہوئے ہوتے ہیں اسے زیبرا گراسنگ کہتے ہیں یا آپ کو یاد ہونا چاہئے اسے کیا کہتے ہیں زیبرا گراسنگ جس جگہ پر پیدل چلنے والوں کا سڑک پار کرنا مناسب ہے اس جگہ سڑک پار کرتے ہوئے دائیں بائیں دیکھنا ضروری ہے اور چراہوں پر تائینا ٹریفک پولیس کی ہدایت کی پابندی کرنی چاہیے یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے پیارے بچو کل ہم